ہماس میں شہید فلسطینیوں کی تعداد پانچ سو سترہ ہو گئی ہے ہماس سے جھرپوں میں دو امریکیوں سمیت سترہ اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ ہماس نے ایک اسرائیلی فوجی کو یا غمال بھی بنا لیا ہے جبکہ دنیا بھر میں اسرائیلی مخالف مظاہرے بھی جاری ہیں سبح سویرے اسرائیلی حملوں میں سات فلسطینی بچوں سمیت نو افراد شہید ہو گئے رفع سے مزید بیر سفرات کی لاشیں بھی نکال لی گئی ہیں اسرائیل نے مزید دس فلسطینیوں کو درانداز قرار دے کر شہید کر دیا ہے جس کے بعد سہونی جہریت کے دوران چہدہ کی تعداد پانچ سو پندرہ سے بھی تجاوز کر گئی ہے ہماس سے جھرپوں کے دوران چار اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے جبکہ انتیس سخمی بتائے جاتے ہیں جس کے بعد دو امریکی سمیت ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد سترہ ہو گئی ہے امریکی محکمہ خارجہ نے ہلاک اسرائیلی فوجیوں میں دو امریکی شہری ہونے کی تصدیق کر دی ہے ہماس نے ایک اسرائیلی فوجی کو یرگمار بنا لیا ہے جس پر فلسطینی عوام خوشی سے جھوپ اٹھے ہیں اور مٹھائیاں بھی تقسیم کی جا رہی ہیں ادھر فلسطین کے علاوہ پاکستان، بھارت، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ، فرانس، ترکی، فالنڈ، برطانیہ اور کشمیر سمید دنیا بھر میں اسرائیلی جاریت کے خلاف مظاہرے بھی جاری ہیں یہ ایکسلوزف مناظر آپ اپنی ٹی وی سٹرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ سے کچھ دیر قبل کی یہ مناظر ہیں جہاں پر اسرائیلی جاریت اس وقت چودویں روز بھی جاری ہے اسرائیلی لڑاکہ تیاروں کی بمباری آپ اپنی ٹی وی سٹرین پر دیکھ سکتے ہیں زمینی کارروائی بھی اس کے ساتھ ساتھ کی جاری ہے غزہ کے یہ مناظر ہیں جو ایکسلوزف لی اب تک کی ٹی وی سٹرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پر شہید فلسطینیوں کی تعداد پانچ سو سے تجاوز کر گئی ہے تین ہزار سے زائد زخمی ہے قیامت سغرہ بربر کر دی گئی ہے نیتے فلسطینیوں پر غزہ کے محسور عوام پر سہیونی افواج کی جانب سے اس وقت آپ اپنی ٹی وی سٹرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی بمباری کی جاری ہے دوسری جانب ایمبولنسز جو ہیں وہ زخمیوں کو لے جاری ہیں اسپتال پہنچا رہی ہیں معصوم بچے بھی جو ہیں وہ اس تمام کا روائی میں زخمی ہو رہے ہیں بزرگ جو ہیں ان کو بھی اس حملے میں نشانہ بنایا جارہا ہے جبکہ امارتیں جو ہیں اس وقت غزہ کی وہ ملبے کا دھیر بن چکی ہیں آپ کو بتائیں کہ غزہ میں اس وقت آگ اور آہن کی بارش جاری ہے آپ کو بتائیں کہ قیامتیں سکھنا برپا کر دی گئی ہے جبکہ سہونی لڑاکہ تیاروں نے گھروں سے نکلنے والے بچوں خواتین اور بزرگ شہریوں کو بمباری اور شیلنگ سے بھونڈ ڈالا ہے لاشے اور انسانی آزا گلیوں میں بکھرے پڑے ہوئے ہیں آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی ٹینک کو لڑاکہ تیاروں نے مختلف علاقوں میں فلسطینی علاقوں کو نشانہ بنایا ہے اور اس سے کئی امارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے